موجود ہے کرنال کے اندری مستش شہید اودم سنگھ کالیج کے بار جہاں پر ہم نے آپ کو جس طرح سے اندر کی تصویریں دکھائی معاملہ آخر کار کیا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے سمیہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں شہید اودم سنگھ راج کی ہے مہاوید دیالے مٹک ماجری اندری جو ایک سرکاری کالیج ہے لیکن یہاں کے جو انگلیس کے پروفیسر تھے انہوں نے آخر کار سندگز پرستیتیوں میں فانسی لگا لی جس کے بعد چب پولیس کو جانکاری ملی تو پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی فورانشک ٹیموں کو موقع پر بلائے گیا سمیہ اندری تھانے کے جو پرباری ہیں اسپیکٹر سچین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک پروفیسر نے بھی کچھ ہی دیر پہلے آتمتیا کر لی کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس آئی تھی جیس کے بعد آپ موقع پر پہنچے اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر یہ ہمیں لگ بگ تین سڑھے تین بجے کے آس پاس ٹیلی فونکلی سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ آپ کالیج میں پہنچیے جو ہمارے ایک پروفیسر نے شاید ہمیں جیسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ہینگنگ کر لی ہے تو وہاں پہ جب ہم موقع پہ پہنچے تو اس روم کو دیکھا اندر سے بند تھا اور جیسے اوپر کی روشندان ہوتا ہے تو وہاں سے جھاک کے دیکھا تو وہ ہینگنگ کی ہوئی تھی امریت لال جی ہے وہاں پہ انگلیش کے پروفیسر تھے نمازکار اسم میں ہم موجود ہیں کرنال کے اندری میں جہاں پر ہموں کو بتانا چاہیں گے کہ ویجہان بہون ہے شہید اودم سنگھ کالیج جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے جانکاری ملتی ہے کہ یہاں کے انگلیش کے پروفیسر جو کہیں نہ کہیں مانسک طور پر پریشان چل رہے تھے انہوں نے فانسی کا فندہ لٹکا کر سائنس بلوک میں آتمتیا کر لی ہے پولیس جو ہے شب کبزے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے اندری کے سرکاری ہسپیٹل میں رکھوا دیا گیا ہے جانکارییں ملے گی دو سے تین سال سے وہ یہاں پر کالیج میں جو ہے پروفیسر تھے لیکن آخر کار ایسا کیا ہوا کہ انگلیش کے پروفیسر جن کا نام امری تلال بتایا جا رہا ہے انہوں نے اسی سائنس بلوک میں فانسی لگا کر آتمتیا کر لی ہے حالانکہ پولیس کا کہہ رہا ہے کہ شب کو کبزے میں لے لیا گیا ہے آگے کی جانکاری جو ہے جھٹا لی گئی ہے اور آگے پوسٹ مارڈم کے بعد جو بھی ریپورٹ آئے گی اس ادھار پر کاروائی کی جائے گی لیکن کہیں نہ کہیں جانکاری جھٹا ہی جا رہی ہے کہ کیوں آخر کار انگلیش کے پروفیسر نے اس طرح سے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی بہرال پولیس سبھی پہلوں کو لے کر ماملے کی گھہنتہ سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سین آف کرائم جو ٹیم ہے ایف ایس ایل کی ٹیم ہے اس کو بھی موقع پر بلائیا گیا تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کالیج میں ہم موجود ہیں شہید اودم سنگھ کالیج میں جہاں پر ویجیان بھون سائنس بلوک میں اندر ہی جو ہے جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی تو پولیس کے عدیقاریوں سے بھی ہم باتشت کریں گے کیا کچھ پورا معاملہ ہے ہماری آپ سبی سے پیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا نمسکار اس سمیں موجود ہیں کرنال کے اندری مستش شہید اودم سنگھ کالیج کے بار جہاں پر ہم نے آپ کو جس طرح سے اندر کی تصویریں دکھائی معاملہ آخر کار کیا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں مل پائی اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں شہید اودم سنگھ راج کی ہے مہاوید دیالے مٹک ماجری اندری جو ایک سرکاری کالیج ہے لیکن یہاں کے جو انگلیس کے پروفیسر تھے انہوں نے آخر کار سندگس پرستیتیوں میں فانسی لگا لی جس کے بعد پولیس کو جانکاری ملی تو پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی فورنسک ٹیموں کو موقع پر بلائے گیا اور سب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے اندری کے سرکاری ہسپڈل میں بجوا دیا گیا ہے امری طرح ان کا نام بتایا گیا ہے جو حالکہ اب اپنے پریوار کے ساتھ کرشیتر میں رہتے تھے لیکن کیوں انہوں نے فانسی لگائی ان کارنوں کے بارے میں بھی زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے پریوار کے لوگ کچھ ابھی بتاتے ہوئے نظر نہیں آرہے حالانکہ پیسے کیتھل کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں لیکن اب کافی سمجھے کرشیتر میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہے تھے تو یہ لائیو تصویریں سمجھے آپ دیکھ رہے تھے پولیس کے عدیقاریوں سے بھی ہم بات سیت کریں گے ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تو یہ تصویریں ہم نے آپ کو جیسے دکھائی شہید اودم سنگھ کالیج کی جہاں پر اندری میں ایک انگلیش کے پروفیسر نے سائنس بلوک میں فانسی لگا کر آتمتیا کر لی حالانکہ کارن سپشت نہیں ہو پائے ہیں لیکن معاملہ گمبیر ہو سکتا ہے حالانکہ پولیس سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گھنٹا سے چھانبین کر رہی ہے اور پروفیسر صاحب کا جو شو ہے وہ کبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجواز جیا گیا اور اس سمی اندری تھانا کے جو پرباری ہیں انسپیکٹر سچین وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک پروفیسر نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے آتمتیا کر لی کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس آئی تھی جس کے بعد آپ موقع پر پہنچے اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے سر یہ ہمیں لگ بگ تین سڑھے تین بجے کے آس پاس ٹیلی فونیکلی سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ آپ کالیج میں پہنچیے جو ہمارے ایک پروفیسر نے شاید ہمیں جیسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ہینگنگ کر لی ہے تو وہاں پہ جب ہم موقع پہ پہنچے تو اس روم کو دیکھا اندر سے بند تھا اور جیسے اوپر کی روشندان ہوتا ہے تو وہاں سے جھاک کے دیکھا تو وہ ہینگنگ کی ہوئی تھی امرت لان جی ہے وہاں پہ انگلیش کے پروفیسر تھے اور ہم نے پھر وہاں ویڈیو بناتے ہوئے وہ فورس فلی روم بھی کھلوا کے ایک بار دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاید ان میں کچھ ساس ہے تو ہم شاید ان کو بچا پائیں پر اندر جا کے دیکھا تو نہیں تھے کچھ پتا چل پایا کہاں رک کے رہنے والے ہیں کیوں آخرکار اتنے مانسک طور پر پریشان چل رہے تھے سر مانسک طور پر پریشان چل رہے تھے یا نہیں وہ تو ابھی میں نہیں کہہ پاؤں گا یہ سجوما گاؤں ہے کتھل میں وہاں کے بیسیکلی رہنے والے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ابھی یہ کرشترہ میں رنٹ پہ رہ رہے تھے اور دو ڈھائی سال سے لگ بگ کالیج میں یہاں پہ جاپ کر رہے تھے اور انگلیش کا یہ سبجیکٹ پڑھاتے تھے ان کے ساتھ دو لیڈیز بھی پول کر کے آتی تھی کار پول کر کے کچھ اترہ سے آتی تھی وہ بھی پروفیسر ہیں سکول میں کالیج میں اور ان سے بھی ہم نے جانکاری جھٹانے کی کوشش کی کیا کوئی بات ہوئی تھی کسی وجہ سے پریشان تھے پر انہوں نے بھی ہمارے کو اس پرکار سے کوئی ایسی سوچنا نہیں دیئے کیتھل کے سجنبہ گاؤں سے ان کے پریوار کے لوگ آگئے ہیں ان کو انفارم کر دیا ان کی وائف آگئے تھے موکے پہ اور جو بھی ان کے سالے ہیں وہ بھی آگئے تھے موکہ پر جو یہاں کی لوکلز ان کے ریلیٹیو ہیں وہ آگئے تھے جانکار یہ بھی ملیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتے تھے گاؤں میں بلکہ کرشترہ میں اکیلے رہتے تھے ہاں سر یہ سوٹنے کو ملا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کرشترہ میں رینٹ پہ رہ رہے تھے اور اس کے بعد سین آف فرینٹ ٹیم سے ہم نے وہاں پہ موکہ موائنہ کروایا ایف ایسل کی ڈیم آئی تھی اور وہ انہوں نے اپنا موکہ کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ بوڈی کو ہم نے موٹسڈی ہاؤس میں رکھوایا ہے اور آگئے کی پروشیڈنگ کے لیے جائیں گے تو ان کی جو پتنی بچے ہیں وہ الگ رہ رہے تھے گاؤں میں رہ رہے تھے ان کے پریوار کے ساتھ نہیں ساتھ ہی رہ رہے تھے جی کرشترہ رہ رہے تھے تو یہ سب میں تصویریں دیکھ رہے تھے اندری تھانا کے پرباری انسپیکٹر سچین نے بتایا کہ کس طرح سے جو سجوما گاؤں کیتھل میں پڑھتا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں امریطلال جو پروفیسر ہے پینتالیس سال ان کی عمر ہے انگلیس کے پروفیسر بتایا جا رہے ہیں لیکن آج سائنس بلوک میں انہوں نے فاسی لگا کر کیوں آخر کار آتھ باتیا کر لی حالانکہ اس بارے میں سپسٹ نہیں ہو پایا حالانکہ ان کے جو ماتپیتہ ہے وہ سجوما گاؤں کیتھل میں رہتے ہیں لیکن یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرشترہ میں رینٹ پہ رہتے تھے اس طرح کی جانکاری ہے لیکن افیرال پولیس ابھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گھہنتہ سے چھانوین کرے گی کہ آخر کار کوئی مین کارن اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیا کچھ پریوار کے لوگ کیا کسی پر آروپ لگاتے ہیں یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ جرور ہوگا ہماری آپ سبی سے ہاتھ جڑ کر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں ایک پروفیسر جو انگلیش کے پروفیسر ہے امری تلال ہے حالانکہ جانکاری ملیا ہے کہ دیپریشن کی شاید دوائی بھی بھی کھا رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس پریوار پر دکھوں کا پہاڑ آنٹوٹ پڑایا ہے کہ جن کے گھر کے جو ایک شخص ہیں جو ویکتی ہیں جو کھاتے جو پورے پریوار کا پالن پوشن کرتے تھے یہاں پر کالیج میں جو شہید اودم سنگھ کالیج ہے وہاں پر نوکری کرتے تھے دو سے تین سال میں پتایا جا رہا ہے کہ حالانکہ یہاں پر تھے اس سے پہلے بھی کئی نوکری کرتے تھے لیکن آج ایک چندک پرسیتیوں میں ان کی فانسی لگا لینا اپنے آپ میں کئی طرح کے سوالی نشان ضرور کھڑے کرتا ہے حالانکہ پولیس سبھی پہلے بھی کو لے کر معاملے کی گہندہ سے چھاند بین شروع کر دی ہے ہماری آپ سبھی اس اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو ضرور شرک کریں